اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو سوکس یعنی جرابوں کو یوز کرتے ہوئے فنگرلس گلافز یعنی دستانے بنانا سکھاؤں گی فنگرلس گلافز کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو پہن کے آپ موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں جبکہ نارمل گلافز کو پہن کے موبائل یوز کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ صبح صبح جب بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدری سے یا مسجد جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ والے گلافز کافی یوزفل ہو سکتے ہیں یا پھر سکول جانے والے بچوں نے اگر ہومورک کرنا ہو تو یہ والے گلافز پہن کے آسانی سے ہومورک کر سکتے ہیں یعنی سردی سے بھی پٹ چائیں گے اور پین یا پینسل پر گریپ بھی اچھی رہے گی اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی بہت سمپل اور آسان ہے تو چلیں جی گلافز بنانا شروع کرتے ہیں گلافز بنانے کے لیے آپ نے اپنی پساند کی کوئی بھی سوکس لے لینی ہے جیسے میرے پاس یہ سوکس کا ایک پیس ہے شروع سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اس کے بعد ایڑی والی جگہ پہ ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور یہاں سے اسے اندر کی طرف ڈبل فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے لیکن اس کے لیے جراب کو الٹا کر لیں گے یعنی اس کو ٹرن کر کے الٹی سائٹ باہر کی طرف کر لینی ہے تاکہ ترپائی کرنا آسان ہو جائے یہاں سے تقریباً ایک انچ تک اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اندر کی طرف اسے مزید فولڈ کر کے ترپائی کر لیں گے ترپائی کرنا ویسے ہی تقریباً سب کو آتا ہے تو جب تک میں ترپائی کر رہی ہوں آپ ویڈیو کو لائک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کرنے کے بعد آل پہ کلک کر لیں تاکہ چینل پہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ترپائی مکمل ہو گئی ہے اب ایڈی والی جگہ سے اس کی فینشنگ کر لیں گے یہاں سے اس کو ڈبل فولڈ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا اندر کی طرف راؤنڈ کر کے ترپائی کر لینی ہے کیونکہ ڈبل فولڈ کرنے کے لئے کپڑا زیادہ چاہیے جبکہ یہاں پہ کپڑا آر ریڈی بہت کم ہے تو یہ میں نے یہاں سے بھی ترپائی مکمل کر لی ہے اب اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو پہن کے موبائل یوز کر سکتے ہیں یا پھر جو بھی کام آپ نے کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیکوریشن کے لیے موتی یا لیس والے پھول بھی کٹ کے اس کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ